بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صل اللہ تعالی على محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی اس ویڈیو کے اندر سورة الماعون آپ کو سکھانے جا رہا ہوں اس کے مشکل لفظ شارٹ کٹ آپ کو بتاؤں گا اس کے جو مشکل لفظ ہے وہ سکھاؤں گا انشاءاللہ والعزیز امید ہے کہ آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے پہلا لفظ ہے یہ دوسری آیت کے اندر ہے فَذَالِكَ اللَّذِي اس کے بعد ہے میں تھوڑا سا اس پیج کو اس طرف کا رائٹ شیٹ کر لیتا ہوں جب وقف کریں گے تو وقف میں اس میم کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر جس حرف کے اوپر شدو وہ حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اب یہاں پر آئین کی اوپر شد ہے تو اس کو آئین کو دو دفعہ پڑھا جائے گا دال کو آئین کے ساتھ ملا کہ پھر آئین کی اوپر جو حرکت ہے پیش اس کو پڑھا جائے گا اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا جو کہ اکثر لوگ یہ غلط ہی کرتے ہیں جلدی میں آئین کو پڑھتے نہیں ہیں سیدرے کے سے حمزہ پڑھ جاتے ہیں جب آپ آئین کو حمزہ پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا ایسا نہیں کرنا چند منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ لیں دوبارہ آپ کو یہ غلطی نہیں آگی اس کے بعد ہے یہ دوسرا لفظ یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں آپ کو میں ہجے کر کے بتاہیتا ہوں اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے یا کے بعد ہا ہے یہ ہا جو ہے جیم کی شکل میں ہے ہم نورانی قیدے پہ جب پڑھتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں جیم کے بعد جو ہا آتی ہے جیم کی شکل میں ہوتی ہے اس کے اندر نکتہ نہیں ہوتا تو وہ ہاں یہ والی ہاں ہے جس کی لفظ کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا یا کے بعد یہ ہاں بریک پڑھی جاتی ہے اس ہاں کو پڑھنے کے لئے اس آواز کا آنا لازمی ہے یہ جو ابھی میں آدھا کر رہا ہوں یہ آواز جب تک یہ آواز نہیں آئے گی اس وقت تک یہ ہاں اپنے مخرج سے آدھا نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھئے گا تو کیسے پڑھا جائے گا یا حدو ولا یا حدو اس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو اپنے مخرج سے آدھا کرنا ہے اب اس کے بعد ہے مشکل لفظ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہاں پر مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں یہ میں آپ کو صرف مشکل الفاظ سمجھا رہا ہوں شارٹ کٹ اور اگر آپ چاہتے ہیں صورت الماعون ہرف بہرف سیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہو جو ہرف بہرف شروع سے لے کر آخر تک سکھائے تو وہ آپ کے لئے احسانی ہوگی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کو اپن کریں ڈسکرپشن میں اس صورت کا لنک لگا ہوا ہے جو پہلے میں نے شروع سے لے کر آخر تک ہرف بہرف مخرج کے ساتھ سکھائی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں رہے گی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو ورس اپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے وہاں پر رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس لفظ میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے لیکن ہوگی نہیں کیونکہ وہاں پر مخارج کے ساتھ اچھے طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پوری صورت بنا کے پڑھ کے سکھا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ لنک اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہے یہ مشکل لفظ ہے یہاں پر اللہذینہم یراؤن اب اس کے بعد جو آیت آرہی ہے لاسٹ وری آیت یہاں سمجھنے والی بات ہے اس ایک آیت کے اندر دو حرف ایسے ہیں جو مشکل ہیں کون سے ہیں آئین جو اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے آئین کو پڑھتے ہوئے یہاں پر دیکھیں جلدی میں کیا پڑھ جاتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں وَيَمْنَاُنَ الْمَاهُنَ آئین پڑھی نہیں رہے آئین کو حمزہ پڑھ رہے ہیں جب آپ آئین کو حمزہ پڑھیں گے تو یہ مستیک کی وجہ سے ظاہر سی باتیں آئین کو حمزہ پڑھیں گے تو ایک حرف کو چینج کر رہے ہیں بدل رہے ہیں تو حمزہ کا ترجمہ یہاں بان جائے گا آئین کا تو یہاں ترجمہ ہوگا بھی نہیں پھر ایسا نہیں کرنا آئین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے آئین کا مخرج ہے درمیان حلق کا درمیانہ حصہ اب یہاں پر آپ نے آئین پہ پریکٹس کرنی ہے کیسے پڑھنا ہے آئین آئین وَيَمْنَعُونَلْ اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے پڑھنے میں اکٹھا لعظ پڑھنے میں جب آپ اکٹھا لعظ پڑھتے ہیں تو آئین نہیں نکلتی سہی طریقے سے پھر آپ نے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو پریکٹس کے طور پر یہاں پر میں آپ کو ایک اپنا ایڈیا بتا رہا ہوں یہاں پر رکھ کیا پڑھ سکتے ہیں وَيَمْنَعُونَلْ وَيَمْنَعُونَلْ اس طریقے سے اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو لگے کہ آپ اتنی آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ حرف جائے ہو میں اگر پوری آیت ملا کے پڑھوں تو آسانی سے پڑھ سکوں گا آئین اس کو پڑھنے میں پرابلم نہیں ہوگی تو پھر آپ پوری آیت پڑھ سکتے ہیں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے یہ طریقہ پھر چھوڑ دیں پھر کیسے پڑھا جائے گا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُسْوَلِّينِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ دی ہوگی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو جاتے ہوئے ویڈیو ختم ہو رہی ہے آپ کو ایک گزارش کرتا چلوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر سواب حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے جاننے والوں میں ویڈس اپ لنک کے ذریعے ان کو سینڈ کریں ویڈس اپ پہ سٹیٹس لگائیں یہ صورت کا لنک لگا دیں یہاں سے میرے چینل سے اٹھا کے اور ان تک پہنچیں جن کو یہ پڑھتے ہوئے غلط ہی آتی ہے یقین کرے اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ جاریہ ہو نہیں سکتے اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو جب تک آپ کا لنک آپ کا شیئر کیا ہوا لنک جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا سواب جو پڑھے گا اس کو بھی ملے گا اور اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا چاہے آپ اس دنیا میں ہیں چاہے آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ کو سواب اس کا ملتا رہے گا تو ایسے صدقہ جاریہ سے کیوں وہ آپ قطراتے ہیں جلدی جلدی اس کو لنک کے ذریعے شیئر کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو